موسیقی 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 اچھا تو اپنا ہاتھ دکھاؤ ان ہاتھوں سے کام کرتے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ جو تبدیل حکومت تبدیل ہوئی ہے اس سے آنے کے بعد آپ کے گاہک زیادہ آ رہے ہیں یا کام آ رہے ہیں کچھ نے کچھ نہیں کیا اچھا اس نے کچھ نہیں کیا آپ کا برباد کر کے رکھ دیا ہے اچھا کیسے وہ کیسے اس کی کمت نہیں سہی کیوں نہیں سہی وہ ہے نہیں سہی صحیح نہیں ہے بندہ نہیں سہی کیوں وہ بندہ نہیں نہ سہی پہلے آپ کو لگتا تھا وہ ٹھیک تھے ٹھیک کام کریں گے پہلے لگتا تھا آپ نہیں لگتا کیوں ایسا کیوں لگتا ہے گہہ کم ہوگے ناراض ہو آپ کیوں ناراض ہو ایسا کیا ہو گیا بجلی کے بل زیادہ ہو گیا ہے سب کچھ زیادہ ہو گیا ہے اس کو ملکہ ہم کو کوئی فیادہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہے ہیں نقصان گھر میں کتنے لوگ ہیں گھر میں چار بین بھائی ہیں دو ایک ماما ایک پاپا ٹھیک ہے تو بل اب زیادہ آتے ہیں بجلی کا بل زیادہ آتے ہیں گیس کا بل زیادہ آتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ حکومت نے آپ کے لئے ابھی تک کچھ کیا ہے جو بچے کام کرتے ہیں دکانوں پر کام کرتے ہیں کام عمر کام کرتے ہیں بچے انہوں نے کچھ کیا ہے حکومت نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا پہلے بھی ایسے ہی کام پچھلی حکومت نے کچھ کیا تھا آپ کے لئے پہلے نواز شریف نے کیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا کیا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے صحیح کیا تھا سکول بنائے تھے آپ کے لئے سکول بنائے فلٹر بنائے اس نے کچھ نہیں کیا یہ پیسہ کھا رہا ہے لوگوں کا پیسہ کھا رہا ہے اور کون سے بچے ہیں جو ہم سے بات کریں گے چھوٹے بچے یہ کام ہستا نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے اچھا بات سنو کیا ہو گیا آپ کو نام کیا ہے بیٹا حسن نام ہے آپ کا بہت پیارا نام ہے آپ کا کیمرے میں دیکھو دیکھو ادھر دیکھو ایسے حسن کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے حسن حسن آپ کیا کرتے ہیں اس کو نہیں پتا بتانا نہیں آرہا ہے ناظرین آپ کو تھوڑا سا overview دکھاؤں گی آپ یہ کام کرنے والے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج بات ہو رہی ہے جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ کو میں یہ overall view دکھاؤں گی یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت ساری تعداد ہے بچوں کی جو یہاں پہ کام کرتی ہے اس جانب بھی اور اس جانب بھی متعدد پروگرام ہم یہاں پہ کر چکے ہیں labor day بھی بھی پروگرام کیا تھا ہم نے اور آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو بچے ہیں کم عمر بچے ہیں سکول جانے کی وجہ یہاں پہ کام کرتے ہیں نہ تو ان کے میڈیکل کروائے جاتے ہیں نہ تو یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو جب میڈیکل کی سہولت ہے ٹیسٹ کی سہولت ہے یا میڈیسن کی ضرورت ہے وہ دی جاتی ہے اب بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کے مالک آپ کو دوائیوں کا خرچہ دیتے نہیں مارے خود کا کام ہے خود کا کام ہے خود ہی ہاں جب دل کرے جب ہی گھر چلے جائیں جو مردی گھلے کوئی مسئلہ نہیں اس کا اب بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو خرچہ ملتے دوائیوں کا بیمار ہوئے ہو کبھی ناظرین ایک اور بچہ ہے چھوٹا سا ہمارے ساتھ اس سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دکانداروں سے بات کر لیں گے اسلام علیکم بیٹا علیکم السلام کیا نام ہے جنید جنید نام ہے آپ کا جنید آپ کی عمر کیا ہے سولہ سولہ سال کے ہیں آپ آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہو یہ موسیقلے کے کب سے کام کر رہے ہو آٹھ سال اور جب آٹھ سال پہلے آپ کی عمر ہوگی تقریباً نو آٹھ نو سال کب سے آپ کام کر رہے ہو پڑھائی کی جنید نہیں کبھی نہیں ہو کہاں کے لاہور کے ہو آہاں لہور کا ہوں پاتی رہو رہت ہوں اور امی اببو بھی لاہور کے ہیں یا آپ کا گاؤں ہے کوئی گاؤں ہے کوئی نہیں ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے بیمار ہوتے ہو تو یہاں پہ آپ کو دوائی دینے کیا خرچہ دیا جاتا ہے نہیں اب بیمار ہو گئے تو اپنے چھٹی کب ہوتی ہے آپ کو پورے عمر ہوتے ہو گئے چھٹی ہے کتنے کھنٹے کام کرتے ہو ہپاہ رہêmeسو یہ رہی آجتے ہو چھے بجے یہ بارہ ہے بے چھے بجے یہ آپ کی ٹائمنگ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے اور کیا کام کرتے ہو اس کے علاوہ 중에 ایک Ja pale گہر اب وہ آہم میں بہن بہیے ہوں اب وہ میں بہن بہیں ناظرین میڈیکل نہیں ملتا ہے دکاندار سے ہم بات کر لیتے ہیں ان سے ہم پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے ابھی موجودہ حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے دومیسٹک ورکر یعنی جو گھرے لو کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے لئے کچھ قوانین منائے ہیں اب کہا جا رہے ہیں کہ جو بیمار ہوں گے بچے ایک تو بچہ رکھنا آلاؤ نہیں ہوگا اور جس کو آپ رکھیں گے وہ اٹھارہ سال سے اوپر کا ہوگا اور وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے اس کو پیسے بھی دے گا مالک اور اتوار کی چھٹی بھی ہوگی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرے گا تو ان بچوں کے لئے کیا یہ بچے نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے کوئی بل نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا دیکھ نہیں صحیح ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ کب سے کام کر رہے ہو مجھے ہو گئے ہیں تقریبا نو سال ہو گئے ہیں کتنے سال کے تھے کام کرنا شروع کیا بارہ تیرہ سال کا بارہ تیرہ سال کا تو کیا آپ میں حسوس کرتے ہو بچپن میں کھیلا جاتا ہے پڑا جاتا ہے جب کام پہ آ جاتا ہے ایک بچہ تو پھر اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے کچھ تفسرہ کرو گئے آپ ایسے گزرتی ہے انسان کی کسی سڑکوں کے اوپر ٹھیک ہے ایک اور دکاندار ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سلام علیکم حلی اللہ السلام اچھا یہ بتائیے حکومت نے بل پاس کیا گھریلو ملازمین کے لیے لیکن یہ بھی ملازمین ہیں یہ بھی چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی بچپن ہے ان کا بھی حق ہے اپنے بچپن خوشگوار طریقے سے گزارنا ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو اس پہ کیا کہیں گے اس سے میں حکومت سے ایک بات کروں گا کہ جو حضرت عمر فروق نے کام کیا وہ یہ کام کرتے ہیں جو حضرت عمر فروق نے کام کیا حکومت بچوں کے لیے عوام کے لیے یہ کام کریں کریں وہ بھی اس لیے کہ عوام اتنی پریشان ہے کہ اگر سوچیں تو یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہے لیکن حکومت کو کوئی خیال نہیں کہ عوام کا کچھ کریں یہ کہتے تھے مدینہ کی ریاست بنائیں گے جو آپ نے حضرت عمر کا نام لیا ہے یہ تو منشور تھا پاکستان تحریکہ انصاف کا کیا انہوں نے ایسا کوئی کام ابھی کوئی کام نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ مالک کلینوں کو رنگ میں کرتا ہوں پینٹنگ کرتا ہوں کلینوں کا میں آپ کی شاپے بھی بچے ہوتے ہیں ہاں جی ہاں کتنے گھنٹے کام کرواتے ہیں دس گھنٹے میں کام کرتا ہوں دس گھنٹے چھٹے کس دن ہوتی ہے ہتوار کو ہاں جی توار کو میڈیکل دیتے ہیں مطلب وہ دوائیوں کا کچھ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے ہاں جی زیادتی ہے کے پر بل بننا چاہیے ہاں بننا چاہیے تو میں امران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ عوام کا سوچے عوام بہت بریشان ہے یہ عوام کا سوچے اور جو حضرت عمر فروق نے کام کیا ہے وہ کر دیں ناظرین یہاں پر پرگرام میں بچوں کا ویو لینا بہت مشکل ہے اب کیمرہ میں اسے گزارش کروں گی کہ اس وقت اگر دکھائیں تو میرے اردگید بہت سارے بچے ہیں لیکن اگر میں ان سے بات کرنا چاہوں تو وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور اپنی پوٹیج بھی نہیں بنوائیں گے کیونکہ انہوں نے روز یہاں آنا ہے روز یہاں کام کرنا ہے اگر مالک کو پتا چل گیا کہ اس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے تو ان کے دل میں ایک اچھا ہوگا کہ ان کے لیے کل کو مشکل پیدا نہ ہو جائے چھوٹے سے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بچے ہیں جن کی عمر 9 سے لے کر آٹھ سے لے کر سولہ سال کی ہے اور یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم مزید بھی کوشش کر لیتے ہیں آگے چل کے کہ مزید بچوں سے بھی ہم بات کر لیں ناظرین کچھ اور مزید دکانداروں سے بات کرتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں حکومت وقت نے ایک قانون پاس کروایا ہے کہ گھریلوں ملازمین ان کے لیے قوانین بنے ہیں میڈیکل بھی دیا جائے چھٹی بھی دی جائے ایک دن ہفتے میں اس کے علاوہ عمر کا تائن بھی کیا ہے آپ کے ہاں اس مارکٹ میں آپ بچے دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں بہت زیادہ ہیں یہاں پر بچے ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کانون تو بننا چاہیے یہ چھوٹے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا سکول جانے کا وقت ہے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے یہاں پر جب ہم آتے ہیں کیامرا ٹیم لے کر تو بچے چھپ جاتے ہیں یا دکاندار جو ہے وہ چھپا لیتے ہیں اپنے اپنے ملازمین کو اتنے ووکل نہیں ہیں کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے انہوں نے بھی کام کرنا ہے حکومت کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ ایک تو یہ کام بھی نہ کریں اور ان کی تعلیم بھی پوری ہو زیادہ تر یہ بچے دکانداروں کے پاس اتنا کام نہیں کرتے ان کے والدین غریب لوگ ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچوں کو ربڑ پکڑا دیا ہاتھ میں یہ ہے کہ جو بائکس وغیرہ پر لوگ آتے ہیں وہ تر سکھا کہ کوئی ربڑ لگوا لیا یا ویسی صوب چاس دے دی کسی بچے کو یہ ہے کہ ان کے والدین کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے اس بارے میں اور حکومت کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ وہ اچھے روزگار پر ہوں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے مجھا ہے اس کے کہ وہ مارکٹ میں انہیں کام کرنے کے لیے بھیجائیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو چھوٹے بچے کام کرتے ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف نے بل جو پاس کروایا ہے پنجاب اسمبلی میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو گھریلو ملازمی نے ان کا تحفظ کیا جائے گا لیکن یہ بھی تو بچے ہیں ان کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ان بچوں کا تو مستقبل مگلو روڑ پہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کو تحفظ ملنا چاہیے ان کی تعلیم کا ان کے روزگار کا ان کا سب کو ہونا چاہیے طریقہ انصاف کو یہ کام کرنا چاہیے خاص کر کے بچوں کے لیے آپ کی روزمنہ زندگی کا کیا مشاہدہ ہے کتنے بچے آپ دیکھ لیتے ہیں جو کام کرتے ہیں تقریباً بہت زیادہ بہت زیادہ بچے جو ہیں مگلو روڑ پہ آتے ہیں صبح سے لے گئے شام تا کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ بچے آتے ہیں ادھر پیچھے بادیوں سے اور بہت زیادہ بچے آتے ہیں جو گزشتہ پہلے میں نے ایک پرگرام کیا تھا وہ لیبر ڈے پہ کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان بچوں نے مجھے بتایا تھا کہ نون لیگ کی حکومت نے ان کے لیے ایک سکول بنا رکھا ہے وہ سکول میں یہ پڑھتے تھے آپ جانتے ہیں اس سکول کے بارے میں نہیں اس سکول کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن ان کے ماں باپ بیجتے ہیں سکول میں لیکن یہ سکول سے میرا خیال پتہ نہیں ان کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا یا جاتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھ ہی نہیں سکتے ماں باپ چاہے ان کو بیجے بھی نا یہ پھر بھی سارا کو چھوڑ کے تو پھر ادھر آیا جاتے ہیں پتہ نہیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے کچھ اور بھی لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ بھی ہاں پہ کام کرتے ہیں آپ نے ہاں دیکھو پینٹ لگے سلور کلر سلور لگا ہوئے آپ کے سلور کلر کیا کرتے ہو کس پہ کرتے ہو اس کے اوپر کہاں سے آئے ہو پاتیگرون سے وہاں سے آئے ہو پڑھتے ہو کیوں نہیں پڑھتے آپ میں ایسے دل نہیں کرتا سکول ہے گورنمنٹ نے کوئی سکول بنایا حکومت نے آپ کے لئے آپ نہیں جاتے وہاں پہ نہیں کتنے سال کے ہو دس سال کے ہو اور کام کرتے ہو چھٹی کے دن کام کرتے ہو چھٹی کے بھی تبار دن کے بھی کرتے ہو اور جب بیمار ہوتے ہو تو یہاں پہ پیسے مل جاتے ہیں کوئی دوائی دلا دیتے ہیں آپ کو یہ خود لینی پڑتی ہے خود لینی پڑتی ہے دس سال کی عمر ہے اس کی اور وہی چیزیں جو کہ بالوں کے اوپر اے لکھوایا ہوئے آپ نے یہ کیا فیشن کیا ہوئے کان سے کروایا کارتے ہیں کارتے ہیں کلے میں کلے میں کرایا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین یہ لوگ آپ نے دیکھا اس طرح سے یہ کام کرتے ہیں اور دکاندار اگر ان کو ہائر نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ خود یہاں پہ آ جاتے ہیں موٹسائیکلز کا کام کرتے ہیں اعتوار کے روز بھی کام کرتے ہیں میڈیکل بھی کوئی نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ ان کی عمر کے اوپر میں بالخصوص جو ہے توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آٹھ سال سے لے کر سولہ سال کے عمر تک کے بے تہاشا بچے یہاں پہ ملیں گے جیسے ہی کیامرا آن ہوتا ہے یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں بہت مشکل سے ان کے انٹرویوز ہم نے کنڈک کی ہیں آگے چلتے ہیں مزید بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام یہ چھوٹا سے بچہ ہے یہ بھی کام کر رہے ہیں پہلے میں اس سے بات کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو بچے کیسے ہو آپ ٹھیک ہو نام کیا ہے آپ کا علی ازگر علی ازگر علی ازگر بہت پیارا نام ہے علی ازگر کیا کام کر رہے ہو اس کا سوچ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ٹھیک کر لے تھے کہاں سے سیکھا کب سیکھا آپ نے ایک سال ہو گئے ادھر کام کرتے ہیں عمر کیا ہے آپ بارہ سال یعنی گیارہ سال کے تھے یہاں پہ آگئے تھے دس کیارہ سال تو ٹھیک کر لے تو اس کا خراب ہو جائے اس کی گھنٹی خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنی آتی ہے ہاں جے کتنے پیسے لیتے ہو ہارن کے پچاس روپے پچاس روپے میں ٹھیک کر دیتے ہو کیا ٹار بار ٹھوٹی ہوتی ہے اس کی کیا ہوتا ہے ٹار ٹھیک کرنی ہوتی ہے اس کو لگانا ہوتا ہے انہوں نے سکھایا آپ کو ہاں جے استاد ہیں آپ کے اچھے بتاؤ مجھے کہ یہ حکومت کون سی چل رہی ہے وزیراعظم کھون ہے ہمارا پتا ہے آپ کو عمران کھان یہ آپ کو پتا ہے تیوی پہ دیکھا آپ نے تیوی پہ دیکھا تیوی پہ دیکھا آپ نے عمران کھان کی حکومت نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے ابھی تک کچھ پڑھا ہے تبدیلی آئی نہیں نہیں آئی کچھ بھی نہیں آئی ٹھیک ہے ہم ان کے استاد سے بھی بات کر لیتے ہیں سر مجھے یہ بتائے گا پاکستان تریقے انصاف کی حکومت نے ایک بل پاس کروایا ہے گریل ملازمین کے لیے ہے اب ان کو تحفظ دیا جائے گا اتوار کی چھٹی ہوگی میڈیکل بھی مالک کروائے گا اور اوقات کار بھی آٹھ گھنٹے سے زیادہ کوئی کام دے تو میں پہنچان چاہ رہی ہوں یہ پریغام کہ یہ بھی بچے ہیں ان کے لیے بھی بل بننا چاہیے آپ کیا کہیں گے آپ سمجھتے ہیں ہاں جی بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے کیا کیا تحفظ دینے چاہیے ان بچوں کو سبھی جو تحفظ سب کو ایک ساہ ملنا چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی ان کو بھی جو کچھ ہے سب سہنیوں کو ایک ساہ ہونا چاہیے اچھا آپ کب سے کام کر رہے ہیں 35 سال سے کتنے سال کے تھے تب میرا خیال ہے اب میری پچاس کے قریب ہے تو 35 سال سے ہی میں ہی در ہی ہوں 15 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا 15-16 سال کی عجم پھر آپ سے بہتر تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ایک بچہ جس کی کھیلنے کی عمر ہو وہ کام پہ لگ جائے اچھی گزرتی ہے لیکن اگر تو وہ بچے کو پڑھائی میں ڈال دیا جائے تو بہتر گزرتی ہے سب سے بہتر ہے بہتر ہے آپ ایک اپیل کریں اپنے تجربے کے لحاظ سے کس کو اپیل کروں حکومت کو اچھی بات ہے سب کو ہونا چاہیے تعلیم وغیرہ اپنی کھارا انسان کو ملی چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین اور بھی لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھاگیں گے اب یہ سب بھاگ جائیں گے جب کیمرا ان کے اوپر جائے گا اور یہ یہاں سے چلے گئے اسی طرح سے بہت سارے بچے ہیں یہاں پر بہت سارے بہت مشکل ہیں ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے جیسے ہی ان کے سامنے کیمرا آتا ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں حکومت نے ایک بل پاس کروایا ہے چھوٹے بچے ہوں گے موقف یہ ہے آج کے پرگرام کا یہ بھی بچے ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں مکانک ہیں ان کے لیے تحفظ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے ان کو بچے غریب آدمی کو تو جو ہے نا رلیم ملنا چاہیے بچے کو جو ہے نا یہ غریب آدمی پڑھا نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا اس کی اتنی سیلری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو جو نا اپنے بچوں کو لوگ کام کے لیے بھی دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں جو ہو نا تو یہ تو ۔ ا ایک moi اس ایریاء میں کتنے بچے ہیں اس ایریا میں کتنے بچے جو estran pub کارتے ہیں شریر رحیب کام perfectly ہیں جو لوگ جب ان کا گھر کا پورا نہیں ہوتا وہ بھی دیتے ہیں وہ جا کے کام کرواتے ہیں ہوں ان سے جواibe ANDP دوکان پہ ایک یا دو بچے ہوں گے دکان پہ تو کام ہی لوگوں یہ پھر تحفظ کر کمی کام کرتے ہیں یہ لوگ یہ دکانوں پہ کم ہی ہوں گے دکاندار تو شاید نہیں رکھتے اس طرح بچے کو مگر یہ پھر کے جو آنا ربڑ لگا لیتے ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں آپ لوگ بھی یہی پہ کام کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں جی اچھا رکشہ چلاتے ہیں آپ تو یہ جو بچے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنی داداد ہیں بچے آپ یہاں پہ اپنا رکشہ ٹھیک کروانے آتے ہوں گے چی میں رکشہ ٹھیک رہا ہوں پہلے میں بھی یہاں پہ جوب کرتا تھا لیکن اب وہ نہیں کچھ بھی روزگاری بڑھ گی تھی تو میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا یہاں پہ تنہائے بہت کام دیتے ہیں اور کام زیادہ ورکنگ بہت زیادہ کرواتے ہیں کتنے کتنا کام لیتے ہیں کتنے گھنٹے کام بارہ سے تیرا گھنٹے بھی کام لیتے ہیں کچھ دکان دار آپ یہاں پہ کام کر کے گئے ہو میں نے سال سال جہاں پہ جوب کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے چھتی سال چھتی سال ہے تو آپ نے کتنے عمر کام کرنا شروع کر دیا تھے کتنے سال کے تھے تب آپ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا سال کی عمر میں کام کرنا شروع کیا تھا تیرا سال کی عمر میں اور آپ کو معافظہ کتنا ملتا تھا آپ کو بارہ تیرہ گھنٹے کام کرنے کے بعد DV7 resilient مہینے کے تو آپ نے تنگ آکے پھر چھوڑ دی جوا چھوڑ دیا اس سے میں نے سوچا کہ اپنا کام کرنا چاہیے تو آپ اللہ کا شکر کچھ بہتری آئی ہے تنخواہ سے بہتر کماتا ہوں اگر بیمار ہو جائے تو میڈیکل ملتا ہے کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں ہاں کسی ٹائم دلوا دیتے ہیں کسی ٹائم کہتے ہیں خود کروالو بچوں کی تعداد کتنی ہیں جو کام کرتے ہیں زیادہ تعداد ہے کم درمیان نہیں ہے ہے مطلب کتنے سال آپ نے دیکھا ہوگا کتنے عمر کے بچے تک کتنے ایج کتنی ہوتی ہیں یہاں پر جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں نو سال آٹھ سال ساتھ سال دانس بارہ سال چودہ سال ان کا کام کرنے کا دورانیاں کتنا ہے کتنے مطلب گھنٹے یہ کام کرتے ہیں دس سے بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کو دعائی کوئی دلاتا ہے زاہرہ دعائی بھی دلاتے ہوں گے ہوں گے مطلب کمبلسری نہیں ہے ٹھیک ہے اور چھٹی ملتی ہے اتوار کے روز یا ایک دن آف ایک ہفتے میں ایک دن اتوار کی چھٹی ہوتی ہے حکومت نے ایک بل بنایا ہے ڈومیسٹک یعنی گھنیلو ملازمین جو کام عمر ہوں گے ان کے لیے ان بچوں کے لیے بھی کوئی بل بننا چاہیے آپ کو ایسا لگتا ہے ناظرین یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے مکلور روڈ کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی ہے بے تہاشا یہاں پہ بچے ہیں پہلے منشن کر چکی ہوں کہ یہ لوگ جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو ہم سے بات نہیں کرتے ہیں بہت مشکل سے ان کے جنے بھی انٹرویوز لیے ہیں بہت مشکل سے لیے ہیں ہم آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے گھریلو ملازمین کے لیے بل بنایا گیا ہے جو کم عمر گھریلو ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بھی بچے ہیں اور اس معاشرے کے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا ایک بریک کے بعد دوارہ سے آپ کو جوائن کروں گی میرے ساتھ رہیے